آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب کا پاکستان آپ میورو اکانومسٹ ہیں ان سے تمام تر سوالات کے جو بات جانیں گے آئیے بڑھ دیں پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال یہ موجودہ حکومت کیلئے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اگرچہ گزشتہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بھی صورتحال کوئی اوصلہ افضل نہیں تھی لیکن کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک راستے پر چل نکلے تھے مسائل تھے مشکلات تھیں لیکن کوئی کہنا یہ چاہیے کہ خوشحالی کے راستے پر ابھی ہم نہیں نکلے تھے اور پرکیپٹا انکم سلائٹلی بڑھ رہی تھی اتنی زیادہ نہیں بڑھ رہی تھی لیکن یہ جو معجودہ صورتحال ہے یہاں پہ فائنینس کا انچارج آپ نے مفتہ اسماعیل صاحب کو بنایا جو ایک بزنسمن ہے اپنی ایک انڈسٹری چلاتے ہیں اور پچھلا جو انہوں نے بجٹ پیش کیا تھا پچھلے سے مراد ہے پی ٹی آئی حکمت کی آنے سے پہلے پرنوار شریف گارمنٹ کہ انہوں نے بجٹ پیش کیا تھا اس میں کوئی انویشنز نہیں تھی اور یہ جو بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے اس میں بھی انویشنز نہیں ہیں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ عوام کو جو توقع رکھتے ہیں اور جائز توقع رکھتے ہیں کہ انہیں کوئی نہ کوئی خائدہ پہنچنا چاہیے اور وہ ان کا حق ہے تو آپ کو ایک پیریٹی لے کر آنی چاہیے تھی اس بجٹ میں کچھ انویشنزز لانی چاہیے تھی جو نہیں لے کر آئے کچھ جدت کا انداز نہیں تھا اس میں کوئی اکومک پالیسیز کے اندر کوئی ایسی چیز ریفریکٹ نہیں ہو رہی تھی جس سے کوئی لارڈ سکیل منفیکٹرنگ یا میریم یا سمال انڈسٹریز میں کوئی فائدہ ہوتا ایسا نہیں ہوا ہے کہ پاس حل موجود ہے تو کیوں نہیں آپ کے پاس جن کو بھاری بھاری تنخائے دی جاتی ہیں جو ایکارمیسٹ رکھے ہوئے آپ نے وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے بالکل کر سکتے ہیں کاؤسٹ آف لیونگ کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے اس جن کو بھوٹل میں بند کیا جا سکتا ہے ہا اس کا زبادار عمران خان کی حکومت ہے یہ نہیں ہے آپ کی اپنی پالیسی ہے آپ کے اپنے بوٹرز ہیں سپروٹرز ہیں آپ پاکستان کے وزیراعظم ہیں اور ٹاپ آف چترال سے لے کر اور نیچے دوادر کراجی تک آپ وزیراعظم ہیں پاکستان کے آپ کو آگے آئندہ ایلیکشن میں بھی جانا ہے جس کے لیے بار بار پیٹی آئی دوہو ڈال رہی ہے کہ جلدی کرائے ایلیکشن جلدی کرائے تو آپ اپنی ٹرمز پوری کیجئے میرا یہ پوائنٹ او ڈیو ہے اور اس دوران میں اتنا کچھ دے جائیے عوام کو کہ وہ آپ کو بوٹ دیں ابھی جو بائی الیکشنز مجاب کے ہوئے ہیں اس کے اندر جو سیٹیں کم آئی ہیں مسلم لیگ زیادہ لے سکتی تھی اس میں بنیادی وجہ یہی تھی کہ آپ نے پٹرولیوم پرائسز اس کو آسمان پر پہنچا لیا پٹرولیوم پرائسز پانچ سو روپیہ لیٹر وہ کیسے آدمی افور کر سکتا ہے ایک دن میں دو لیٹر دروائے گا تو پانچ سو روپیہ پانچ سو کو مطلب ہے پندرہ آزار روپیہ اس کی آمد نہیں ہے پندرہ آزار روپیہ کیسے یہ نہیں دے گا پندرہ آزار وہ دے گا بیس آر روپے مکان کرائے کے دے گا دھر کا فرچہ ہے بچوں کی تاری میں دھوٹ پانی ناشتہ روٹی پانی کا فرچہ یہ سب آپ کی ذمہ داری ہیں دیکھئے بے بے رزیر انکم سمپورٹ پوروان جو ہے یا بے اس جو احساس کے نام پہ انہوں نے چرایا تھا سانیہ نشتر نہیں اس سے وہ غربت کی کم میں کمی نہیں ہوگی اس سے غریب اور ڈیپنڈنٹس لوگ بڑھیں گے مسائل پیدا ہوں گے تو آپ ایڈریس کو ایڈریس کیجئے کون سے کوسٹ آف لیبنگ کے ایشیوز کوسٹ آف پوروڈیکشنز کے ایشیوز کو ان دو کو ایڈریس کر دیجئے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا آسان ہے آپ کے پاس چھ ہفتوں کی ریزرگ نہیں رہے کیا بنے گا آپ جو بھی ابھی آج منگلہ دیش نے انرجی پلان نیا لانچ کیا ہے اس میں اس کو بھی سوڈی کریں آپ ضرور نہیں ہے کہ باکستان کے پاس جس کے پاس پاس ہے جی وہ سو لٹر اپنی گاڑی منل آ سکتا ہے اور جس کے پاس پاس سنیاں ایک لٹر بھی نہیں بنا سکتا بنائیں ایک یونی فارمٹی اور پولیسیز لے کر آئیے پاکستان کو چلائے اور کوئی یعنی پولیٹیکل ممشکلات میں سمیتا ہاں میں جائے گی آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب کا پاکستان